بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حل چالے آپ سب کے چلے جی آج اپنا پہلا بھی لاغ سٹارٹ کرتی ہوں آج ورک فرم ہوم ٹی تھا تو جس کی ویسے یہ کچھ فلیکسبلیٹی جو ورک میں ملتی ہے اس سے زندگی کافی آسان بھی ہو جاتی ہے تو صبح سے کافی بیزی دن تھا تو میں نے سوچا چلو تھوڑی دیر کے لیے نیچے جا کے تھوڑا سا چیزوں کو ارگنائز کرتی ہوں تو یہ کچھ سناکس ہموں نے کٹھے کیے تھے بھی ریسنٹلی جب ہم پاکستان ٹرپ کے لیے کے تھے تو میرے پاس یہ ڈرائی فورٹ کنٹینر تھا یہاں پہ آج کل سمر ہے تو اس ویسے کوئی ڈرائی فورٹ تو کوئی کھا نہیں رہا تھا تو وہ ہمٹی پڑاوہ تک آلی تھا تو میں نے سوچا چلو جس کو تھوڑا سا ارگنائز کر دیتے تو اتنی دیر میں مینوائل ساتھ میں آزان زہر کی سٹارٹ ہوگی تو مارے پاس یہاں پہ آزان فریم ہے جو کہ میں بہت کانچیس ہوتی ہوں کہ گھر میں آزان کی آواز آنی چاہیے کیونکہ مسجدوں سے تو یہاں گھر پہ آواز آتی نہیں ہے تو جی ازان فریم کا مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں آزان کی آواز گونجے اور جس سے شیطان بھاگتا ہے گھر سے تو گھر میں برکت بھی رہتی ہے کچھ بچوں کو بھی وقت کا اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ کب جونسہ ہے آزان نماز نیکس نماز کب ہوگی آزان کب ہوگی تو اس ویسے یہ کافی ہیلپ فول ہے اور اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو آئیکن شیئر دا لنک کے یہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں بچے آج رات کو فرمائش کر کے گئے تھے جی صبح آجاتے ہوئے سکول کے ان کو شنیٹسل کھانے ہے ہم بارہ تیرہ سال سیڈنی میں تھے اور وہاں پہ ہمارے گھر کے پاس ریسٹورنٹ تھا راشز میرے بچوں کا کافی فیورٹ تھا یہاں پر ہے لیکن ہمارے جہاں پہ ابھی ہم رہ رہے ہیں اسے تھوڑا سا دور ہے تو اس وجہ سے شنیٹسل میں نے گھر نہیں بنایا تھے مجھے بچھر کے پاس گئے تھے لاسٹ ویکنڈ پہ تو وہاں پہ ریڈی میٹ مل گئے تھے تو اٹھا چیپ تو میں نے وہ اٹھا لیے تھے اور مشروم ساس کی بھی کوئی بہت ہارڈن فاسٹ ریسپی تو نہیں ہے میں نے صرف ایک انین لے کے اس کے چاپ کیا تھا اور تھوڑا سا وہ جب ٹرانسپیرنٹ سا ہوا تو اس کے اندر میں نے جونسا ہے سلائس کر کے ڈال دیئے مشروم اور اس کے علاوہ پلین فلاور کے دو تین ٹیبل سپون اٹھ کیے تھوڑا سا اس کو بھونہ تھوڑی سی اچھی سے اس کی خوشبو جب آنے شروع ہو گیا روما آنا سٹارٹ ہو گیا تو اس میں دودھ ایٹ کر دیا اور اس میں جائے گا نامک اور کولی میرچ اور ایک ٹھیکنڈ کریم تو میں تھوڑا سا اندازے سے ہی چیزیں تھیں یعنی کہ کوئی اس کی میرے پاس اگر آپ پوچھیں گے کتنے ٹی سپون اور کتے ٹی بسپون وہ نہیں ہیں یعنی جب آپ بہت عرصے سے کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو بس آپ نے اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہوتا جب تک یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اس کے علاوہ بس اس کو رکھ دینا تھا اور اس نے خود میں تھوڑا سا دیر کوک کرتے رہنا تھا مینوائل میں نے ساتھ میں میش پوٹیٹوز بنانے کے سوچا کہ چلو بچوں کے اندر کسی فارم میں ویجیٹی بس جاتی رہے تو اچھا ہے کہ کابز وغیرہ وہ یوز کریں تو ساتھ میں پوٹیٹو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے اور بس بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ اس میں کریں تو میری لنچ پریک میں ایس اچ کوئی تھی نہیں کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کچھ کرنے کو تو میں نے سوچا کہ جب تک بچے سکول سے آتے ہیں میں ان کے لیے ڈینر کا ٹائم ہو جاتا ہے جب تک وہ لوگ آتے ہیں تو ہوتا تو لنچ ہے لیکن یہ کہ ہم لوگ آرلی ڈینر کرتے ہیں سب تو اس وجہ سے ہماری ایک روٹین ہے گھر کے جو سیٹل ہوئی ہوئی ہے تو جی یہ اس کی کنسسٹینسی ہے جو کہ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا بہت زیادہ رنی نہ ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو تو بس اس کو کک کر کے اور ہم لوگ اس کو رکھ دیں گے ماہوں کی لیے بڑی ماہوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی ایسی خواہشات کو پورا کر سکیں جو کہ جائز ہوں ہر خواہش پوری کرنے والے بھی نہیں ہوتی اور میرا اس کے معاملے میں تھوڑا سا اپینین یہ ہے کہ بچوں کو انکار کرنا سکھانا چاہیے ان کی کسی بات پر ان کو نو بھی کہنا چاہیے تاکہ they should know کہ زندگی میں ہر چیز جو آپ کو چاہیے وہ ضروری نہیں آپ کو مل سکے تو پوٹیٹوز بوئر ہونے کے بعد میں نے اس کو میش کرنے کی کوشش کی ایک تھوڑا سا زیادہ کوئی سخت مزاج کا تھا پوٹیٹو تو پھر میں نے ایونچلی سے سوچا کہ نہیں یہ میری ایفرٹ سے باہر ہے تو میں نے اس کے لیے پکڑ کے قدو کش کر لیا جائے تو میں نے اس کو قدو کش کر لیا اور اس کے اندر بعد میں جی صرف تھوڑی سی تھکن کریم ایڈ ہوگی اور تھوڑا سا بٹر نمک اور کالی میرچ دیٹ سیٹ اور آپ اس کو تھوڑا سا مکس کر کے میش پٹیٹوز بنا لیں گے کوشش یہی تھی کہ بچوں کے آنے سے پہلے ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں کیونکہ وہ کہ کے بھی گئے تھے کہ پوچھ کے بھی گئے تھے کہ آنے سے پہلے کیا ہمارے آنے تک وہ چیزیں ریڈی ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی ایس سچ کوئی اس کی بھی ریسپی نہیں ہے اگر آپ لوگ کوکنگ کرتے ہیں اگر نیکس ٹیم کبھی میں بناوں گی تو میں کوشش کروں گی کہ میں تھوڑا سی میر کرنے کی کوشش کروں کہ میں کتنی ایڈ کر رہی ہوں لیکن ایڈ تنگ وان ٹو ٹو ٹیبل سپون جونس سوگا اس میں بٹر جائے گا تین چار پٹیٹوز تھے یہ اور تھوڑی سی دھکنڈ کریم میں نے ایڈ کی تھی ساتھ میں نمک اور کالی مچ اپ ٹو ٹیسٹ جتنا بھی آپ بچوں کے لئے بنانا چاہے تو اس کے علاوہ مجھے اس وقت اپنی پرانی بات ایک یاد آگی میں ہوسٹل میں ہوتی تھی اور جب مجھے کالے چنے اور سفید چاول بہت پسند ہوتے تھے تو میری امی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے ان کے میں وہاں سے جب ہوسٹل سے نکلتی تھی پنڈی سے تو میں ان کو بس سے میں آ رہی ہوتی تھی تو میرے آنے سے پہلے جزمینٹ چلنا ہوتا تھا تو وہ موسٹلی ان کو پتا تھا کہ میری فیورٹ چنے چاول میرے فیورٹ تو وہ بنانے کے لئے رکھ دیتی تھی تو ماہوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے لئے ہر وہ چیز کریں جو کہ شاید وہ کسی اور کے لئے نہیں کر پاتی لیکن یہ کہ آپ اپنی ایفرٹس کو بہت زیادہ دش واشر میں بردن لگے وے تھے اور وہ چل رہا تھا تو اس ویسے میں نے ساتھ ہی سوچا کہ سنگ ساف ہو جائے گا تو چلو ساتھ ست کلیننگ بھی ہوتی جائے گا مجھے ویسے بھی پین چاہیے تھا دوبارہ سے میں نے اس میں تھوڑے سے مٹر بوائل ہونے کے لئے رکھنے تھے ایک اور سکون یہاں پہ کہ مٹر چھیلنے نہیں پڑتے لیکن میں نے اس کو اس لئے بھی ایڈ کیا آپ بھی مجھے نہیں پاتا تھا بچے کھائیں گے کی نہیں کھائیں گے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان کو کسی فارم میں چلو ویجیٹی بس چلی جائیں تو پلین یہی تھا کہ ایک تھوڑا سا گرین ایڈ ہو جائے گا میرے پاس بروکلی نہیں تھی ادھر وائز بچے جو ان سے بروکلی بہت پسند کرتے ہیں تو بس یہاں پر دیکھ لیں جیسے آپ بلوشہ جی کہتی ہوتی ہے کہ آپ ان کو تڑھانے کے لئے رکھنے تو یہ بچے تڑھ رہے ہیں ان کو رکھتی آ یہ تھوڑا سا بوائل ہوگی میں نے سوچا کہ میں اس کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیتی ہوں اور شنرز فرائی کرنا شروع کر دیتی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو سمپل کڑائی میں بھی کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں تھا مجھے اس میں زیادہ کنوینئنٹ تھا کہ میں بس اس کو پری ہیٹ ہونے کے لئے اب اس کی لائٹ آف ہو جانی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آلرڑی ہو چکا ہے جو اس پر آ چکا ہے تو میں نے اس کی پریزنٹیشن کرنا چاہیی تو یہ میرے پاس شوٹا سا کنٹینر تھا مجھے یاد بھی نہیں ہے میرے خیال میں کوئی ٹیک اوئے فوڈ ہوگا جس کی کوئی سوس کا یہ کنٹینر ہوگا اور میں نے سمحال کے رکھے ہوئے ہوتا ہے سمٹائم سے ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہوتے تو یہ ڈسپوزبل ہیں لیکن میں ڈسپوز نہیں کرتی رکھ لیتی ہوں ان کو ری یوز کر لیتی ہوں رادہ دن ڈسپوز کرنے کے تو یہ میش پٹیٹوز ہو گئے پھر جب میں نے اس کی دیکھی گریوی تو وہ تھوڑا سا اس کی جو سوس تھی مشروم سوس وہ تھوڑی سے تھک ہوگی تھی تو مجھے اس میں تھوڑا سا اور ملک ایٹ کر کے میں نے اس کو اس کی کنسسٹنسی کو صحیح کر لیا کہ جتنی مجھے اس کی چاہیے تھی ڈیزائرڈ وہ میں نے اس کی کنسسٹنسی لاکر اس کو یوز کر لیا چینل جی اتنی دیر یہ پری ہیٹ ہو گیا تو اس میں اپنے ڈالتے ہیں شنٹسل فرائی ہونے کے لیے اور یہ میرے والی گلتی مت کیجئے گا کہ ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں بس یہ فرائی ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے ماشاءاللہ خیر سے بچے بھی گھر آگے ہیں اور جیسے ہی یہ لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ابھی جب میں پاکستان گئی تھی تو میری سسٹر ان لوہ نے مجھے گفٹ کیا تھا گھر کے لیے یہ ایک وال ہنگنگ جس کی اوپر گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا ہے اور اس کے نیچے کیز ہنگنگ کے لیے وہ سپیس بنی ہوئی ہے تو بچوں کو ماشاءاللہ کافی اچھی عادت ہوگی ہوئی ہے بلکن کو تو یاد بھی ہو گیا جیسے وہ گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلتے ہیں اور گھر جب داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں بچے ایسے تو ضرور ایسی کوئی چیز اپنی پریکٹس میں لے کے ہیں اور یہ جب چینج کر کے آئے تو ماشاءاللہ سے کھانا ریڈی تھا ان کے لیے اور ان کو اچھا لگا تھا ان کا فیورٹ فوڈ تھا تو ان کے لیے ویٹ کرنا بھی ذرا مشکل ہو رہا تھا جب تک کہ ماما اس کی پکچرز وغیرہ لے لیتی باقی جزاک اللہ خیر for watching and don't forget to subscribe thank you